حابین مر صاحب جیسے وفاقی کا ابھی نہ حل پھٹاتی ہے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن آتا ہے اگر یہ ڈیسمبر تک جا کے حلقہ بندیاں کریں گے تو اس کے بعد جو رادہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے اور رانہ سناؤلہ صاحب اور دوسرے سابق وزراء کہہ رہے تھے فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کیا یہ بات اسٹے کر پائے گی یا پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور مشکل میں آئے گا الیکشن کمیشن دیکھیں میں تو بڑی ہی ایک سمپل سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے کانسل آف کومن انٹرسٹ کی ایک میٹنگ کی بنیاد پر ایک فیصلے کی بنیاد پر لیکن دو چیزیں ہیں ذرا آپ ان پر غور کریں کہ صرف چند دن پہلے پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے ایوان بالا اس نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں گورنمنٹ اور آپوزیشن دونوں شامل تھے اور اس متفقہ قرارداد میں یہ کہا گیا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ نوے دن کے اندر ہونے چاہیے یہ ایک متفقہ قرارداد اپر ہاؤس نے پاس کی اب اس اپر ہاؤس یعنی سینٹ آف پاکستان جس میں چاروں صوبوں کی نمائنگی ہے اس کی قرارداد کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی جی ہاں اس کاروائی کے لیے بھی یہ جو پارلیمنٹ ہے جس کی قومی سمبلی کی مدد ختم ہو گئی اور سینٹ جو ابھی تک موجود ہے اسی پارلیمنٹ نے مئی کے مہینے میں ایک بل منظور کیا اور بل کا نام تھا توہین پارلیمنٹ کا بل اور توہین پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت لگے گی کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سینٹ کے ایک متفقہ قرارداد کی اگر وائلیشن کرتا ہے تو یہ ہے توہین پارلیمنٹ اور توہین پارلیمنٹ کس پہ لگے گی وہ لگے گی جناب چیف الیکشن کمیشنر پر اور کم از کم سزا جو ہے توہین پارلیمنٹ کی وہ ہے چھ مہینے قید اور دس لاکھ روپیہ جرمانہ تو یہ حکومت جو تھی شباز شریف صاحب کی اس نے جاتے جاتے بہت سے قوانین پاس کیے وہ بھول گئے کہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا قانون پاس کیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے کانسل آف کومن انٹرس کا اجلاس بلا کے الیکشن کمیشن کو کہا کے جی اب آپ الیکشن جو ہے اس کو ڈلے کر دیں تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہا ہے کیا یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور کے مطابق ہے یا نہیں ہے میرے خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انانسمنٹ کیا ہے آج یہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور کی وائلیشن ہے جس کے تحت الیکشن جو ہے وہ نوے دن میں وہ کروانے کا پابند ہے اور یہ جو نگران کبینہ جس نے آج حلف اٹھایا ہے آپ نے اگر سنا ہو ان کا حلف اور وزیراعظم کا بھی حلف یہ سارے کہتے ہیں ہم آئین پاکستان کا تحفوظ کریں گے تو بھائی آپ نے آئین پاکستان کا تحفوظ کرنا ہے آپ نے نوے دن میں الیکشن کروانے اور دوسری بات توہین پارلیمنٹ کا بل جو ہے وہ پچھلی حکومت نے منظور کیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سپریم پورٹ کو کاروائی کرے نہ کرے لیکن اگر کوئی چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کسی عدالت میں اور کہا جی یہ پارلیمنٹ کا متفقہ بل ہے اور اس بل کے مطابق الیکشن کمیشن نے سینٹ آف پاکستان کی قرارداد کی وائلیشن کیا ہے تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہینیں پارلیمنٹ کا مقدمہ چلائے جائے تو میرا خیالہ مقدمہ دو چلے گا